تحریک انصاف کو تو صدق جلانی کے نام پر اتراز نہیں ہونا چاہیے جب وہ انہیں وزیراعظم بنانے کو تیار تھے تو پھر انکوائری کمیشن کا سربراہ بنانے کے لیے تیار کیوں نہیں ریٹائر ججز کے سربراہی میں بننے والے کمیشن جو ہیں ان کی ریپورٹوں میں کوئی اثر نہیں یہ چھے ججج نوکری سے جائیں گے ان چھے جججوں نے تحریک انصاف کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل صحروردی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان اکرا ریاض اور ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل صاحب آج کے دن میں بہت اہم ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ان پر تو ہم بات کریں گے ہی لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اٹ اور اب مزمل صاحب آپ کی طرف آؤں گی آج کا دن میں کافی زیادہ اہم ڈیولپنٹس ہوئی ہیں اگر ہم خط کو لے لیں خط کی بات تو بس اب پتہ نہیں کب تک چلے گی وزیراعظم شہباز شریف کی زیرقیات وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے انکوائری کمیشن قائم کر دیا گیا ہے اور تصدق جلانی صاحب کو اس کا سربراہ قائم کیا گیا ہے تو اندر کی بات کیا ہے دیکھیں تصدق جلانی صاحب کا نام بیسے تو تحریک انصاف نے خود ایک دفعہ وزیراعظم کے لیے بھی نام دست کیا تھا اور میرے خیال میں تحریک انصاف کو تصدق جلانی کے نام پر اتراز نہیں ہونا چاہی جب وہ انہیں وزیراعظم بنانے کو تیار تھے تو پھر انکوائری کمیشن کا سربراہ بنانے کے لیے تیار کیوں نہیں لیکن ایک جو بات سب سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کا یہ خیال ہے کہ جی ریٹائر ججز کے سربراہی میں بننے والے کمیشن جو ہیں ان کی ریپورٹوں میں کوئی اثر نہیں میں ان کی یہ دلیل نہیں مانتا لیکن تصدق جلانی صاحب نے چھے سرونگ ججز سے انکوائری کرنی ہے وہ یہ انکوائری کمیشن نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جن چھے ججز نے خط لکھا ہے ان سے تفتیش کرنی ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا ستبوت ہیں جو الزام آپ نے لگائی ہیں وہ ابھی تک تو انہوں نے اپنے خط میں کسی کا نام نہیں لکھا ہے ملک میں ان چھے ججز کے خط اور شاکر صدیقی کی بات میں فرق یہ ہے کہ شاکر صدیقی صاحب نے جب پنڈی بار سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے جنرل فیض کا نام لے کر کہا تھا کہ جنرل فیض نے میرے جب کہا اور جنرل فیض نہیں کہا نام لے کر الزام لگا تھا ان چھے ججزوں کا خط میں سیاسی اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں لفظ آئی ایس آئی یوز کیا ہے آئی ایس آئی تو کوئی انٹیٹی نہیں یہ نام لیتے کہ ہمیں فلان برگیڈیر نے فلان میجر جنرل نے فلان جنرل نے فلان کرنل نے امپرسر ڈالا ہے ان کو نام لینا چاہیے تھا انہوں نے خط میں کوئی نام نہیں لیا لہذا ان کو اب اس انکوائری کمیشن کے آگے نام لینے پڑیں گے اور ثبوت دینے پڑیں گے آ کر تو یہ کسی کے خلاف ثبوت دیتے ہیں تو وہ نوکری سے جائے گا ورنہ یہ چھے ججز نوکری سے جائیں گے میں آپ کو بڑی سمپل بات اب یہ جو انکوائری کمیشن ہے اگر یہ کہتا ہے کہ ان چھے ججز نے جھوڑ بولا ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ پہ پیش ہوتی ہے اور اس کے اوپر لارڈر بینٹ یا فل کورٹ بینٹ کے ٹرائل کرتا ہے تو چھے ججز جھوٹے صحبت ہو جاتے ہیں تو یہ گاہ نہیں جائیں گے یہ کیا جاجی رہ جائیں گے جھوڑ بولنے کے بعد تو اس لیے میرے خواہ میں یہ کمیشن سے بھاگنا چاہتی ہے تحریک انصاف اور دوسری یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تحریک انصاف اس کھیل میں پارٹی کیسے ہے تحریک انصاف کیسے فریق ہے کیا تحریک انصاف ان چھے ججزوں کی وکیل ہیں کیا تحریک انصاف ان چھے ججزوں نے تحریک انصاف کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے اور یہ ان چھے ججزوں کے بحاف پر کام بات کر رہے ہیں یہ یہ نہ حکومت ہے نہ چھے ججزوں کے وکیل ہیں ان کی کیا ان کی کیا بات ہے تحریک انصافت میں پارٹی کہتے ہیں یہاں تو کہیں نہ کہ ہم ان چھے ججوں کے وکیل ہیں ہمارے کہنے پہ انہوں نے خط لکھا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں انکوائری کمیشن بن گیا ہے سابق چیف جسٹس اس کے سربراہ ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے یہ انکوائری کمیشن ایک ماہ میں اپنی ریپورٹ دے دے گا اور اس سے اگلے ماہ میں اس پہ سارا کچھ ہو جائے گا یہ چھے ججز کو اب ثبوت دینے پڑیں گے یہ انکوائری کمیشن کہ دو مہینے کے اندر یہ معاملہ نمٹ جائے گا یا آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا یہ کمیشن ڈے ٹو ڈے کام کرے گا یہ روزہ چھے دنوں میں چھے ججوں کو سنے گا ان کے الزامات کچھ ہوں گے تو دوسری پارٹی کو سنے گا پھر چھے ججوں کو بلالے گا یہ تین سے چار ہفتوں میں اپنا کام مکمل کر لے گا مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ ان کو ٹائم لگنا چاہیے اس کے بعد سپریم کورٹ میں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہوگی اس کے اوپر اور یہ آٹھ دس دن میں معاملہ وہاں نبٹ جائے گا اس لئے مجھے یہ کوئی زیادہ لمبا ڈے ٹو ماں سے زیادہ لمبا چلتا نظر نہیں آتا ہے علامیہ بھی جاری کیا گیا ہے تو علامی سے متعلق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جو وفاقی کاپینہ کا علامیہ ہے کہ دیکھیں وفاقی کاپینہ نے تو ایک تو کمیشن بنائے ہیں اور دوسرا انہوں نے مسترد کی ہیں ججز کے الزامات کو تو وہ تو ٹھیک ہے حکومت تو فوج کے ساتھ کھڑی ہے آئیس آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج اور آئیس آئی کے ساتھ انہوں نے ذہاری ایک جیتی کیا ہے وہ ججوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے حکومت اور لیکن یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ عدلیہ کی مرضی سے بنا ہے اور اس کو عدلیہ کی عاشر باد حاصل ہے ارخال میں ٹی او آرز بھی بالکل سادہ ہیں کہ اس خط کے حوالے سے اور اس دوران اگر کوئی اور واقعہ بھی حقائق سامنے آئیں تو اس پر بھی یہ کمیشن جو ہے وہ کاروائی کر سکتا ہے ملہ اگر دوران تفتیش کوئی اور بات بھی سامنے آ جاتی ہے تو اس پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے تو ایک وسیع ٹی او آر ہے اور بالکل ایبسولوٹ منڈیٹ ہے کچھ زیادہ ایسا نہیں ہے کہ مازد مازد کی عام پر ایک آپ نے بات امپورٹن کری دی ہے تو ایم شور ہمارے ناظرین بھی جانا چاہیں گے کہ وہ کون سے ایسے اہم سادے سادے سے ٹی او آرز ہیں جو کہ ابھی تیہ کر لیے گئے ہیں لیکن پریس ریلیس کے تھوڑ وہ بقاعدہ طور پر اناؤنس کیے جائیں گے تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا لیکن ٹی او آر میں یہ چھے خطوں پر تفتیش جو چھے ججوں کے الزامات ہیں اس کی تفتیش ہے اور اس طرح کمیشن کو زیادہ طاقت یہ دی گئی ہے کہ کوئی اور بھی بات اگر اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کی بھی تفتیش اور تحقیق کر سکتا ہے ملنہ اگر کوئی جج بات کر رہا ہے اور اس طرح کوئی اور واقعہ سناتا ہے کسی اور جج کے حوالے سے تو اس کی تفتیش بھی جا سکتی ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ کمیشن کو وسیع اختیارات دیے گئے ہیں صرف اس خط تک محدود حالانکہ میری ذاتی رائے تھی کہ اس خط تک محدود رکھنا چاہیے لیکن انہوں نے کمیشن کو ٹی او آر میں اس خط سے باہر نکل کر تفتیش کرنے کا بھی اختیار دیا ہے جس کا مطلب ہے کمیشن کافی طاقتور ہے جیسا کہ آپ نے شٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے جانب سینگران وزیراعظم کے لئے تصدق صاحب کا نام دیا گیا تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں تو آور دائیئرز ایسی کیا ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں کہ اب وہ اسی نام کی تردید کرنے ہیں سربرا کو مان ہی نہیں رہے وہ کہ ان کو لگانا چاہیے دیکھیں وہ کسی کو بھی نہیں مانتے آپ عمرتہ بندیال کو منع لگا دیتے وہ انہوں نے اس کو بھی نہیں ماننا تھا تحریک انصاف اس خادصے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے وہ کچھ تفتیش اور تحقیق تو چاہتے نہیں ہیں ان کو پتہ ہی الزامات ثابت نہیں ہو سکتے سوال یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ جوڈیشل کنونشن بلائے جائے وہاں تقریریں ہوں اور وہاں سب کہیں لیکن میں آپ کو ایک بار بتاؤ تحریک انصاف کی سب سے بڑی ناکامی اس حوالے سے کیا ہے کہ وکلا برادری تحریک انصاف کے ساتھ نہیں کھڑی اور ان چھے ججز کے ساتھ نہیں کھڑی سپریم کورٹ بار نے پاکستان بار کانسل نے پنجاب بار نے سب نے اس انکوائری کمیشن کی حمایت کی ہے اور سپریم کورٹ کے ستانس کی حمایت کی ہے لہذا ان ججوں کو کوئی وکلا حمایت بھی حاصل نہیں ہے بلکل اب آگے بڑھیں گے دوسرے ٹاپک کی طرف آئیں گے یہ بھی اپنی اہمیت کا حامل ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے کون اور کب ملاقات کرے گا جیل سپریڈنٹ اور جو بانی پی ٹی آئی ان کے درمیان ایس او پی ستہ ہو چکے ہیں اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں اپ ڈیٹس کیانے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فسوسناک پاکستان کی جیلوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں قیدی قید ہیں یہ عدالت کو ایک قیدی کی اتنی فکر اور ایس او پیز بنانے کی فکر کیوں ہیں ملاقاتوں کی یہ جائے سے اب روز جیلوں کے باہر جا کر ذرا ملاقاتوں کا حال تو دیکھیں کہ ملاقاتیں کیسی ہوتی ہیں شیڈوں میں پنجروں میں کھڑے کر کے بیچ میں جالی ہوتی ہے تو یہ ایک قیدی کے لیے جو ان کے لیے عدالت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے کہ اس کے ایس او پیز بھی بنائے جا رہے ہیں اس کے لیے جیل سپرٹینڈ اور اس کے درمیان موہدہ کرایا جا رہا ہے ملہ یہ کوئی دو فریقین کے درمیان وہ قیدی ہے وہاں جیل سپرٹینڈ اور اس کے درمیان ایس او پی تے ہوں گے کارڈینیٹر تے ہوں گے یہ کوئی حکومت کا نظام ہے ریاست ہے میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کی سہولت کاری کر رہی ہے جیل کے اندر بھی سہولت کاری کر رہی ہے سات کمروں کا شیڈ بھی ایک جائی صاحب نے جا کے بنا کر دیا ان کو دیسی ککڑ اور یہ متن بھی دیے جاتے ہیں اور پچھلے جتنے دن سے وہ قید ہیں ریکارڈ ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں جتنی ملاقاتیں عمران خان نے بطور قیدی جیل میں کی ہیں پاکستان کی کسی جیل میں کسی قیدی کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں کسی قیدی کو یہ کھانا میں اثر ہے کسی قیدی کو ایکسرسائز مشین میں اثر ہے یہ کیسا قیدی ہے جس کے ساتھ پریولیج سلوک ہو رہا ہے تو کیا یہ یقصہ نظام انصاف کی نفی نہیں ہے اور جائی صاحب یہ آرڈر دے رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ وہ کس آئین اور قانون کے تحت یہ آرڈر دیتے ہیں اور اگر وہ یہ آرڈر ایک قیدی کے لیے دیتے ہیں تو سب کے لیے کیوں نہیں دیتے کیا حکومت تمام قیدیوں اور سوپیٹنٹ جیلز کے درمیان ایسو پی تیار کرنے کے لیے تیار ہے کیا تمام قیدیوں یعنی منصفانہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی انصاف نہیں ہے صرف پریولیج دی جاری ہے پریولیج دی جاری ہے نا جی دیکھیں وہ بشرا پی بھی کہتی ہے میں نے شہد کھایا تو میری طبیعت خراب ہو گئی یہ بتائیں کہ ان قیدیوں کو شہد ملاقاتیں ایسو پیز یہ کونسی جیل ہے ہمیں بھی سمجھائے جائے اور وہ انسان نہیں ہے وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے ان کو ان کو کیا کوئی کم تر شہری ہیں وہ اور یہ کوئی افضل شہری ہے جو وہاں پہ ہے تو میرے خیال میں یہ یکسا نظام انصاف کی نفی ہے یہ سب کچھ سر آگے بڑھیں گے ایک اور اہم بات ہے کہ بائیس مارچ کو جو ملاقات ہونی تھی عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بارنی پی ٹی آئی کی ملاقات کروائی جائے لیکن جو جیل سپریڈنڈنٹ ہیں انہوں نے ملاقات نہیں کروائی تھی پیز ذرائع کے مطابقی خبر زامنے آئی کہ انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے اب جبکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو کیا کوئی کاروائی عمل میں لائے جائے گی میرا خیال میں تو معافی قبول ہو جانی چاہیے دیکھیں یہ جیل سپریڈنڈ کا اختیار میں یہی کہہ رہا ہوں ہزاروں لاکھوں لوگ پاکستان کی جیلوں میں کہہ دے ان کے لوائکین ملاقات کے لیے آتے ہیں جیل سپریڈنڈ کئی دفعہ ملاقات کروانے سے انکار کر دے اس کی مختلف ریزنز ہیں کبھی راج زیادہ ہے کبھی قیدی نہیں ہے کبھی جیل کے پاس حملہ نہیں ہے کبھی باری نہیں آئی ہے آج زیادہ لوگ آ گئے ہیں یا ان سب کے ان سب کے لیے یہی اصول ہے جو قیدی نمبر آٹھ سو چار امران خان کے لیے یا ان سب کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہوتا ہے جو اس قیدی کے لیے کیا جا رہا ہے اور یوں ہی سپریڈنڈٹ سے معافی منگوائی جاتی ہے مجھے سپریڈنڈ کی معافی پہ کوئی اتراز نہیں ہے میرا اتراز یہ ہے کہ پھر ایک عام قیدی کے لیے بھی سپریڈنڈ کیوں سے معافی منگوائی جائے نا صرف قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے کیوں سپریڈنڈ سے معافی منگوائی ہیں وہ کیوں اتنا سپر قیدی ہے اور باقی قیدی جو ہے وہ اتنے کم تر قیدی ہیں یہ نظام انصاف جو ہے یہ یقصہ نظام انصاف ہے اور جائج آپ اس کی نفی کرتے ہیں منصف آنا ان نظام نہیں ہے آگے بڑھیں گے اور اب آئیں گے اہم سماعت کا ذکر کریں گے نوم اکیہ حوالی سے بات کریں گے تو آج اہم سماعت ہوئی ہے گجروالہ کی انصداد دشتگردی عدالت نے اکیابن ملزمان کو پانچ پانچ سال قید کی سلزا سنا دی ہے تو اندر کی بات کیا ہے اب آپ اس چیز کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھیں نو مائی کے چھتیس پاکستان کے چھتیس شہروں میں نو مائی کے فزادات ہوئے تھے چھتیس شہروں میں اسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے اب چھتیس کے چھتیس شہروں میں یہ ٹرائل جاری ہیں لاہور میں تو تین جگہوں پر یہ ہوئے تو لاہور میں تین ٹرائل جاری ہیں جہاں پر میرے خیال میں سب کی سزائیں ہوں گی میں نے پہلے بھی کہا دوہزار چوبیس جو ہے وہ نو مائی کی سزاؤں کا سال ہے ابھی تو اکاون لوگوں کو ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کم سزا ہوئی ہے پانچ سال سزا کم دی گئی ہے ریایت کہاں پر اپیل کر سکتے ہیں یہ اب ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو وہ اپیل یہ کریں گے لیکن پانچ سال کے قید میں سزا موطل بھی ہو جاتی ہے اور بیل بھی ہو جاتی ہے اگر پانچ سال سے زیادہ ہو تو پھر بیل ہونی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ ریایت دی گئی ہے اور میرے حساب سے کم سزا دی گئی ہے لیکن چلے پہلی سزا ہوئی ہے ابھی اس کے ماسٹر مائنڈ کو سزا ہونی ہے اس کے پلینرز کو سزا ہونی ہے اور باقی شہروں میں بھی سزائیں ہونی ہیں میرے خیال میں پہلی سزا ہوئی ہے اب ہمیں بہت ساری سزائیں آگے دیکھنے کو ملیں سر ابھی تو یہ صرف ایک صداد دیشت گردی عدالت کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ابھی تو فوجی عدالتوں کے فیصلے سامنے آنے ہیں تو جب وہ فیصلے سامنے آئیں گے تو پھر کس طرح سے اس معاملے کو آگے ڈیل کیا جائے گا کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی کہاں جاتے ہوئے آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں ابھی تو فوجی عدالتوں کو سخت سزائیں دینے سے روکا ہوا ہے انہوں نے کہا صرف معمولی سزائیں اور بری کریں میرے خیال میں دو اپریل کو جب سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے یہ وہاں پر ملٹری کورٹس کے لیے کوئی قانون یا ترمیم بن جائے گی پھر ہم ملٹری کورٹس سے سزاؤں کا عمل بھی دیکھیں گے ابھی تو سپریم پورٹ نے انہیں صرف بری کرنے کے لیے کہا ہے اور معمولی سزائیں سنانے کے لیے کہا ہے ابھی بڑی سزائیں سنانے سے تو روکا ہوا ہے جیزا میرے خیال میں یہ جب سینٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر اس معاملے کا حال نکلے گا سر پی ٹی آئی کی جانب سے نا آرٹیکل ایک سو تریسٹ کا ذکر ہو رہا ہے تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آرٹیکل ایک سو تریسٹ کے حوالے سے اور اگر یہ کہا جا رہے کہ سو موٹر لینا چاہیے تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس خط کے معاملے پر بھی اور دیگر معاملات پر بھی جو اب ہو رہے ہیں آگے ایک تو آپ چیف جسٹس کے پاس سو موٹر کا اختیار نہیں ہے وہ تین رکنی کمیٹی کے پاس ہے وہ دور گئے جب عمرتہ بندیال ساکم نصار افتخار چودری روزانہ درجنوں کے ساتھ سے سو موٹر لے لیا کرتے تھے اور یہ ملک سو موٹر پر چلا کرتا تھا ہر معاملے کا چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر بھی سو موٹر اور بڑے سے بڑے معاملے میں بھی سو موٹر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو موٹر جب چیف جسٹس نے فل کوٹ بنا دیا کا اجلاس بلا لیا اور ایک نہیں دو اجلاس ہوئے تو اگر فل کوٹ انہیں کہتا تھا وہ سو موٹر لے لیتے جب فل کوٹ نے انکوائری کمیشن بنانے کا کہا تو چیف جسٹس کادی فائدیسا کیا کر سکتے تھے انہوں نے خود فیصلہ کیا ہی نہیں انہوں نے تو فل کوٹ سے فیصلہ کرایا ہے اب اگر تحریک انصاف کو فل کوٹ کا فیصلہ بھی نہیں قبول تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ججوں کی اکثریت نے انہیں کہا کہ آپ وزیراعظم سے ملے ہیں وہ مل لیے ججوں یہ اکثریت نے کہا کہ انکوائری کمیشن ہونے چاہیے تو انکوائری کمیشن بن گیا میرے خیال میں کادی فائدیسا نے اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور انہوں نے ججوں کی اجتماعی دانش کے مطابق فل کوٹ سے فیصلے کرائے ہیں لہذا ان کی ذات پر تنقید نہیں ہو سکتے جی بالکل تو ناظرین یہ تھی آج کی اندر کی باتیں مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنا قیمتی وقت کھمے دیا تو اللہ نے کے بعد مزمل صاحب بہت شکریہ